اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج آپ لوگوں کے لیے وہی کلاس لے کر آگے ہوں جس کا بے سبری سے آپ لوگوں کا انتظار تھا بزنس کارڈ اور ہم بنائیں گے اسی لوگوں کی کیفے بیبلیو کی کچھ تھوڑی سی چینجز میں نے لوگوں میں کی ہے جو کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہم بزنس کارڈ بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بزنس کارڈ کو تھوڑا سا سمجھ لیں میں نے ایک کلاس بزنس کارڈ کیلی تھی جس میں میں نے تھیری ساری بتائی تھی کہ بزنس کارڈ کے بارے میں کیا کیا آپ نے کو سوچنا ضروری ہے سمپل ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہمیں شاید رکھیں بزنس کارڈ کیوں ضروری ہے بزنس کارڈ کا مین سول پرپرز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کمپنی کو ریپریزینٹ کر رہا ہے تو اس کا کانٹیک ڈیٹیل ایک کارڈ پر موجود ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے دوسری چیز بزنس کارڈ کا سائز کیا ہونا چاہیے وہ ایک سبجیکٹیو تھنگ ہے لیکن ایک چیز دماغ میں رکھیں بزنس کارڈ ہر صورت دیوار پر چپکانے والی چیز نہیں ہے جس کا مطلب کہ اس کا سائز چھوٹا ہوگا لوگ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے ہاتھ میں ہی دیکھیں گے تو فانٹ سائز بڑے نہیں ہوں گے فانٹ سائز چھوٹے ہوں گے جس کے نظر کمزور ہے میری طرح سے چشمہ لگا لے گا جس کے نظر کمزور نہیں ہے وہ آرام سے پڑھ لے گا کیا سائزز لینے فانٹ کے وہ سب آگے ہم دیکھیں گے ایک اور چیز کہ جو بزنس کارڈ ہے وہ پرنٹ ہونا ہے تو اس میں ہمیں بلیڈ ایریا بھی لینا ہوگا اور بلیڈ ایریا کیا ہوتا ہے ٹرم مارکس کیا ہوتا ہے یہ سب ابھی ہم آج کی ہی کلاس میں دیکھیں گے سو آہ لیٹس گیٹ بیک ٹو آہ مائی سکرین آہ سو یہ دو آپ لوگوں نے دیکھے تھے کہ جی ہم نے ڈیزائن کیے تھے لائک ڈیزائن ای کی ایک کلر ڈیفرنٹ ہے بٹ میں نے تھوڑا سا کچھ چینج کیا بعد میں اور آپ لوگوں کو دکھائے بغیر میں نے چینج کیا سو آہ کیم آوی دس کلر سکین کلر سکین یہ والی کیوں ہیں یہ میں تھوڑا سا بتا دوں آہ ایکچلی مین کلر جو مجھے اٹریک کیا وہ یہ تھا یلو لیکن دس از مور ڈاک کیرامل کیرامل پتا ہے نہیں پتا تو گوگل کر لو ٹوفی ٹھیک ہے یہ کیرامل کے کلر ہے اور یہ ہے گری آئی دون نو تھوڑا سا براؤنش سا گری ہے سو کافی کو تھوڑا سا کمپلیمنٹ کرے گا پلس یہاں پہ وارم کلر ایک سو اوورال ایک وارم ٹون آئی میں نے لی ہوئی ہے لوگوں میں جو چینج میں نے کیے وہ ایک تو میں نے یہ کیا تھا آئی مجھے نہیں اچھا لگ رہا آئی ساتھ میں یہ والا کیا تھا ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ صرف اوپر سے ابھی رکھا ہوا ہے آئی اس کا پارٹ نہیں ہے آئی یہ کس طرح سے بنے گا میں بتا دیتا ہوں بہت سمپل سا ہے میں نے پین ٹول سے اس کو کلک کرنا شروع کیا آئی ایک چھوٹا سا کرو ٹائپ کا میں نے بنا دیا پین ٹول سے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف ایک ہلکی سی شین شائن جو بھی آپ اس کے کہیں یہ وہ میں نے بنا دی ہے ٹھیک ہے اس سے صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا جو کپ ہے وہ تھوڑا سا ہلکا لگنے لگا سو بیسیکلی کیوں ڈال رہا ہوں میں یا یہ شیب میں نے کیوں ڈالا تھا بہتہوئے یہ اس میں سے کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس میں بھی کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے الگ سے بنایا ہوا ہے ہم اس میں سے اس کو مائنس کر دیں گے بہت سمپل ساکھ طریقے کا رہا ہے پورے کو سیلیک کریں اور یہاں سے شیبیلڈر ٹول لیکن یہ اس والے پرٹیکلر پہ آلٹ کے ساتھ میں کلک کر رہا ہوں تو دیٹ ویسکہ یہ مائنس ہو جائے گا کیوں کیا کیونکہ یار وہ مجھے بڑا ہیوی سا لگ رہا تھا کب اور مزا نہیں آ رہا تھا مجھے کچھ چاہیئے تھا اس میں اگر آپ دیکھ لیں جو کیرمل ہے وہ اوپر سے یہ کلر کر دیا میں نے یہ براؤن کر دیا اور دس از می آرنج سیم کلر ہمارے نام پر آ گیا تو اب تھوڑا سا انٹرسنگ سا اس کا ریزالٹ آنے لگا ہے میں نے دو تین لوگوں کو سپیشلی میری وائف کو میں نے دکھا تو اس نے بھی یہ کہا اور مجھے بھی لگ رہا تھا ٹویٹر کی بڑ آدھی ادھوری سی دکھ رہی تھی اس کے اندر تو وہ مجھے مزا نہیں آ رہا تھا پلاس ایک اور چیز جو مجھے لگ رہی تھی وہ پیپسی کا پرانا والا لوگو نیچے والا پارٹ وہ لگ رہا تھا مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں مجھے اب یہ فائنلی اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارا لوگو اور ہمیں بنانا ہے اس کا بزنس کارڈ so let's start with first thing کہ میں control and کر رہا ہوں new file اور new file میں میں size لے رہا ہوں 3.5 by 2 inches اچھا یہ میں بتا دوں کہ 3.5 by 2 inches کیوں wallets جیسے ہوتے ہیں یہ میرا wallet ہے ٹھیک ہے wallet میں یہ جو card holder والی جو space ہوتی ہے right یہ اسی size کی ہوتی ہے ایک چیز دوسری چیز کہ card holders ہوتے ہیں ان کا بھی ایک standard size ہے وہ size جو ہے maximum آپ یہ سمجھ دو کہ 3.5 by 2 inches is the maximum size اس سے بڑا کرو گے تو وہ card holders میں یا wallet کے اندر نہیں آ پائے گا وہ بڑا والا invitation شادی card بن جائے گا so بہتر ہے کہ اس کو چھوٹا ہی رکھیں مطلب 3.5 by 2 inches fix نہیں ہے اس سے چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا مت کیجے گا اس کی handling تھوڑا سی مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے now دوسری چیز یہاں پر نیچے اگر آپ آ کے دیکھیں اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہاں 3.5 by 2 inches ہے یہاں سے میں نے اپنا unit inches رکھا ہوا ہے اور inches کے ساتھ یا نیچے آ جائیں تو یہ دیاوا ہے bleed area میں اس کو zero کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یہ کیوں ہے کیا ہے okay bleed area کیا ہوتا ہے ہم اپنے actual size سے design تھوڑا سا بڑا بناتے اور جو بڑا area ہوتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے کیوں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤ جیسے یہ ایک box ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں بلکل edge تک printing ہوئی بھی edge تک کوئی بھی machine آپ کو print کر کے نہیں دیتی so ہوتا یہ ہے کہ یہ بنایا جاتا ہے بڑا اس سے تھوڑا سا یہ بڑا بنائی ہوا ہوگا اور اس کے بعد cutting ہوئی ہے صحیح تاکہ edge تک آپ کو لگے کہ print ہوا ہوئے ایک بات یاد رکھئے کہ چاہے آپ کے offset printing کی بات ہو یا laser printer یا desk jet printer یا ink jet printer جس طرح کے domestic printers میں بھی آپ دیکھیں کبھی بھی paper کے edge تک printing نہیں ہوتی similarly offset printing میں بھی edge تک printing نہیں کی جاتی printing کے لیے ہم یہ کرتے کہ design اپنا تھوڑا سا بڑا بناتے مطلب scale میں بڑا نہیں جو اس کے content ہے وہ تھوڑا سا باہر اور area جو ہے وہ bleed area کہلاتا ہے جو کہ کڑیا ہے گا right so یہاں پر اگر آجائیں تو میں اس میں bleed area رکھ رہا ہوں 0.125 inches 0.125 inches کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں 0.25 inches is a quarter inch پاؤ ٹھیک ہے اور اس کا بھی آدھا گھر کھا دیا ہے تو 0.125 inches بنتا ہے so simply آپ نے bleed area لینا ہے 0.125 inches and create جیسے ہی آپ create کریں گے illustrator پر آپ کے پاس ایک file آجائے گی جس کے around آپ کو ایک red line دکھ رہی ہوگی now یہ جو red line ہے actually this is your bleed area ٹھیک ہے اور اس bleed area کا purpose کیا ہے کہ آپ جو اپنے design کریں گے دیکھیں یاد رہے کہ آپ کا actual card کا size یہ ہی ہونا ہے جو white والا آپ کو دکھ رہے لیکن آپ بنائیں گے اتنا بڑا بعد میں اتنا حصہ کٹ جائے گا لوگو یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہوگا میں اپنی دو چیزیں یہاں سے copy کر کے لارا رہا ہوں پچھلی والی file سے وہ یہ کہ ایک تو ہو گیا میرا یہ color scheme اور یہ ہو گیا میرا logo ان دونوں کو میں نے ctrl c کیا یہاں پر آ کر کے ctrl v کیا ایک اور بات یاد رہے کہ میں نے جو new file لی ہے وہ cmyk ہے now یاد رہے کہ cmyk ہی colors ہوتے ہیں جو کہ آپ offset printing کے لیے use کرتے ہیں what is offset printing offset printing وہ ہوتی ہے جو آپ printing press میں ہوتی ہے وہ تھوڑا سا different procedure ہے ایسا نہیں کنٹرول p دبائے اور enter وہ درہ سا different process ہے اس کے بارے میں پھر دیٹیل میں کسی ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہوگا کہ ہمارا actual size یہ ہے bleed area یہ ہے تو ہم جو بھی بنائیں گے وہ یہاں تک بنائیں گے باہر تک میں پہلے تو ایک box بنائے جو میرا background color ہوگا اور اپنے جیسے color سکیم میں دیکھا تھا بہت light بہت سلائٹ سا ڈیفرن 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 مجھے دیکھیں میں بہت ہی سمپل سا ڈیزائن آپ لوگوں کا بنا کے دکھانا چاہ رہا اور ایک چیز اور کہ میں اس جگہ پر اپنا لوگو رکھنا چاہ رہا رہا لیکن کتنا حصہ کس چیز کا ہوگا اس کے لئے میں آپ کو دو تین چیز سمجھا دوں جب بھی آپ بزنس کارڈ بنائیں تو پہلا کام تو یہ کر لیں جیسے آپ نے بلیڈ ایریا بنا دیا اور اپنے ایک بیکگراؤن باکس بنا دیا اس باکس میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور میں بنانا چاہ رہا ہوں اپنا سیف مارجن سیف مارجن کیا ہوتے ہیں کہ اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے میں اپنا اپنا باکس سلیکٹ کیا اوبجیک میں جائیں پات میں جائیں اور آف سیٹ پات کیا کرے گا پات کو بڑھا کرے گا چھوٹا کرے گا پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ٹھیک میں مزید ہو جائے گا یہ آپ کی یہ بارڈر دکھ رہی ہے اس کو کھریں یہ جو آپ کا ایک باکس نیا بن کر آگیا میں اس کو رائٹ لکھ کر رہا ہوں میک گائیڈز یہ ہماری ایک طرح سے گائیڈ بن گئی یہ موو نہیں ہوگی اگر لکھ 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 دیں لک ہو جائیں گی اس وقت گائیڈ لکھ آ رہا ہے میری گائیڈ اس وقت لک آ مجھے کتنے حصے میں لوگو آنا ہے اور کتنے نام اور باقی چیزیں وہ ڈالنی ہوگی اس کی لئی بڑے سی ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے آپ چاہے کسی بھی کلر سے بنا لیں تاکہ آپ نظر آ لیکن کتنا بڑا سکوئر آپ اپنے مین کارڈ کا جو سائز وہاں سے بنانا شروع کر رہے شفٹ دبا کے رکھئے گا اور بلکل آخری یا نیچے لائن تک بنا لیں ٹھیک ہے یہ رہنا نہیں ہے یہ صرف گائیڈ کے طور پر میں لے کر رہا ہوں اب آپ کے پاس ایک حصہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آپ کی گائیڈ بنی ہو رہی ہے اگر آپ کو گائیڈ اپنے کلر نئی نظر آ رہا ہو چینج کر سکتے ہیں ایڈٹ میں جائیں پریفرنسز میں جائیں اور یہاں پر آپ چلے جائیں گائیڈ گریڈ آپ یہاں سے اپنی گائیڈ کا کلر چینج کر سکتے میں آپ دکھانے کے لئے مجینٹا رکھ رہا ہوں گائیڈ تاکہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں میرا ایک سکوائر یہاں پر بنا ہو ہے اور مجھے اپنے اس لوگوں کو اس سکوائر کے ہی سینٹر میں رکھ رکھ اور ان دونوں کو میں سیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایک بار پھر سے کلک کر دیں یاد رہے کہ جو آپ کا یہ باکس ہے میں اس کا کلر چینج کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے کہ ہو کیا آ رہا ہے اس کو اور اپنے لوگوں کو دونوں کو سیلیٹ کرنے کے بعد ایک بار اپنے اس باکس پہ کلک کر دیں اور یہاں سے سیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے آہ ورٹیکلی سیلیٹ جو ہے تھوڑا سا آٹ جا رہا ہے تو ورٹ آئل ڈو کہ میں اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر آنگا لیکن ہوریزونٹ آلائن بلکل پرفیکٹ ٹھیک ہے اس باکس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں آٹ یہ بہت ہی پرفیکٹ لوکیشن پر یعنی کہ ہمارا جو ایک انویزیبل باکس تھا اس کے اندر میں آ چکا ہے اب باقی تمام چیزیں وہ میں یہاں پر ڈالنا چاہوں گا اور یہ والی جو لائن آرہی ہماری اس باکس کے ساتھ اس کے ساتھ میں آلائن کرنا چاہوں گا رائی سو آ یس آف خورس فرس آل آل می نید ٹو رائی نیم میں نام لکھ رہا ہوں اپنا آر اس کا فونٹ میں لے رہا ہوں بڑا سمپل سا کوئی لیٹس سی میری پرو کنٹرول ٹی کر لے آ یہ آ رہا آپ کے بس می یہ میری پرو کونسپٹ جو ہے میں اس میں سے ہی لے رہا ہوں اور اس کو رکھ رہا ہوں بولڈ اور میں سائز لے رہا ہوں اس کا ٹین ٹھیک ہے اس کو آپ چاہیں تو یہ ہی کلر لے جو آپ کا کیفے کلر تھا یہاں سے آئی ڈروپر سے میں کلر پہ کر لیا اور یہ دیکھیں میں نے بلکل اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہو ہے اس کے نیچے میں اپنا ڈیزگنیشن یا جو بھی میری جاب ہے وہ میں لکھنا چاہوں گا بیرسٹر بیرسٹر پتا ہے آپ لوگوں کون ہوتا ہے وہ جو کافی بنا رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا بڑے اچھی سی پور کر رہا ہوتا ہے کیپچینو وغیرہ دو بیرسٹر اب اس بیرسٹر کا فونٹ میں رکھ رہا ہوں بولڈ کے بجائے دو پوائنٹ نیچے مطلب بولڈ سے نیچے میں جاتا ہوں سیمی بولڈ اور سیمی بولڈ سے نیچے جاتا ہوں میں ریگلر پلس سائز اس کا میں چھوٹا رکھ رہا ہوں سیون پوائنٹ اب ایک بزنس کارڈ پر چھوٹے والے فونٹ چھوٹے والے فونٹ میں دیزیگنیشن آجائے گا پلس کونٹیک ڈیٹیل آجائیں گی ان سب کا سائز آپ نیچے میکسیمم 8 پوائنٹ رکھ 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 میں سیون رکھ رکھ سویٹ سپوٹ لگتا سیون سے نیچے اگر آم تو پرنٹنگ نہیں ہوگی سائی 6.5 تک پھر ہو جاتی لیکن سیون رکھ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو اور چھوٹا چاہیے تو بس سیون رکھ اگر ایٹ پوائنٹ رائیٹ یہ ہو گیا میرا ڈیزیگنیشن اور یہ میں اٹھا کر رکھ رہا ملکل یہاں پرسنٹ اس کا فائدہ اٹھایا کریں کچھ سو سمجھ کے دیا آن تھوڑا سا نیچے کر رہا آ اوکی اب مجھے اپنا ایڈریس اینڈ کانٹیک ڈی چاہیے مجھے اسی فونٹ میں چاہیے تو میں نے اسی کے کوپی لیلی آل کے ساتھ اور ڈبل کلک کر کے میں یہ اونسلی بلکل فیک اڈریس ہے اس پہ پہنچ مجھے 10 اب تو کنفرم ہوگیا نا مطلب یہ فیس 10 ہے ہی نہیں آرہے آہی ہے کہ نہیں پتہ نہیں فیس 10 and کراچی and نیچے میں اپنا فون نمبر ڈالنا چاہا رہا ہوں plus 9 2 space 3 2 1 space 1 2 3 space 4 5 6 7 ٹھیک ہے so یہ ہوگیا ہمارا فون نمبر plus ہمیں ایک اور چیز یاد رہے کہ میں الگ الگ لائنوں میں ٹائپ نہیں کر رہا ہوں مجھے جیسی دوسری لائن میں آنا ہوتے میں enter پریس کر دیتا ہوں پلیز ان لائنوں کو الہدہ الہدہ ٹائپ مت کی جیگا ان کو adjust کرنا بہت زیادہ difficult ہو جائے آپ لوگ کے but i would suggest lock guides فوری طور پر کر دیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو میں یہاں سے delete کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے as such back پہ میں کچھ information تو دینا ہی نہیں چاہ رہا ہوں میں back پہ صرف اپنا جو logo ہے وہ ڈالنا چاہ رہا ہوں with this caramel color ٹھیک ہے and میں اس logo کو بھی کچھ different طریقے سے رکھوں گا میں اس کو ungroup کر رہا ہوں because مجھے اس میں سے نام نہیں چاہیے مجھے صرف یہ رکھنا ہے اور وہ بھی white color میں simple white that's it no stroke کچھ بھی نہیں اور اس کو میں رکھ رہا ہوں یہاں پہ that's it اس کو چاہے تو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لیں اگر تو اور خوبصورت لگی گا that's it اگر اب آپ hide کریں اپنی تمام طرح چیزوں کو مطلب guides کو guides میں نے بتا دیا آپ کو control کے ساتھ semi-colon semi-colon آپ کے کی بورڈ پر L کے برابر میں دیا ہوا ہے that's it آپ اس کو یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بالکل dead center میں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں that's it this is my back side and this is my front by the way ایک اور چیز یاد رکھیں گا جس سائٹ پر نام ہوتا ہے وہ front ہوتا ہے پھر چاہے وہاں logo ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ front کون سائم بیک کون سائم anyways اب ایک چیز اور ہمیں چاہیے صحیح میں ایک کامیل کر رہا ہوں کہ اس وقت current اس کو میں delete کر رہا ہوں ہمیں پہلے اوپر والے کو complete کرنا چاہیے in fact میں یہ art board بھی delete کر رہا ہوں because اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں لیکن سب سے important چیز اس وقت مجھے چاہیے اس پہ trim marks trim marks کیا ہوتے ہیں جہاں سے cutting ہوگی ہمارے card کی now trim marks لگانے کے لیے آپ simply یہ کر سکتے کہ box بنائیں آپ کے actual business card کے size کا by the way میں guides دکھا دوں آپ کو تو guides ہماری کچھ یوں ہیں اس وقت and box بنانے کے بعد simply object میں جائیں and create trim marks یہ رہا آپ کے پاس option that's it اب آپ چاہیں تو اس box کو delete کر دیں اور آپ کے trim marks اس طرح سے یہ آپ کے trim marks بھی لگ جائیں گے اب آپ same طریقے سے جس طرح سے ہم نے back side بنائی تھی بنا لیں اس پر بھی trim marks آپ الہدہ سے لگا لیجے گا میں جلدی سے copy لے رہا ہوں اس میں کوئی بہت زیادہ بڑا کام نہیں ہے بہت زیادہ بڑا plan نہیں ہے ہم صرف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک box yellow گو کی بھی copy لے لی اپنے اوپس میں guides کو lock کر رہا ہوں میں because یہ disrupt کر رہی ہے یہ میں نے copy لی and ungroup یہ میں لیا اس کو delete کر رہا ہوں and that's it یہ اس کو میں center میں لاکر رکھ رہا ہوں arrange کر لیں bring to front tick and اس کو میں کر نا چاہ رہا ہوں simply white no strokes of course that's it اس کو اور اس کو دونوں کو select کر کے میں center align کر رہا ہوں تھوڑا سا اوپر لے کے جائے and i think تھوڑا سا چھوٹا کر لیں that's it done ہو گیا ہے میرا card کا design center نہیں لگ رہا ہے بہت برا لگ رہ رہ ہے yes بلکہ میں اس سائٹ address ڈال سکتے ہیں کچھ اور ایک آد اپنی tag line ہو وہ ڈال سکتے ہیں i believe آپ لوگوں کو process سمجھ میں آیا ہوگا میں کہا تھا simple business card is the key اصل چیزیں balancing کتنا attractive لگتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پر so it is a good design now بہت سارے لوگ کے دماغ میں آ رہا کہ آپ نے سر icons وغیرہ نہیں ڈال let it be simple icon کیوں ڈال جاتے میں آپ کو ایک بہا بتاؤ icon کا اصل purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ جب text نہیں لکھ رہے ہوتے صحیح یہ one two three commercial area defense phase x اور کراچی اگر ایک انپڑ بندہ ہے تو اس کے ہاتھ میں آنا یہ card فضول ہے جو پڑا لکھا ہوگا اس کو پتہ ہے یہ phone number ہے یہ email address ہے اور website address ہے اگر آپ icon ڈالنا چاہیں تو میں ایک چیز سججسٹ کروں اس پورے box کو آگے کریں اور اپنے icon پھر یہاں ڈالیں ایک 8.4 ہے میں تھوڑی سی اگر بڑھاتا ہوں تو زیادہ بہتر لگے گا like this تھوڑا سا readability میں فرق آتا ہے پھر بھی چاروں کے اس کو یوں ہی رکھیں آپ اس کو بہت زیادہ اپنے طریقے سے مولڈ کر سکتے ہیں اگلیو آپ لوگ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی سمجھے بھی آئی ہوگی آگلی کلاس میں letterhead and envelope دونوں کریں گے یا letterhead کریں گے اس کے بعد envelope کریں گے پسند آئی تو please like کریں subscribe نہیں تو please subscribe کریں thank you